سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث سنی اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار یا دو بار یہاں تک کہ انہوں نے سات بار کا ذکر کیا بلکہ میں نے اس سے بھی زیادہ دفعہ سنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کفل کا تعلق بنو اسرائیل سے تھا وہ کسی گناہ سے نہیں بچتا تھا ایک دن ایک خاتون اس کے پاس آئی اس نے اس کو اس شرط پر ساٹھ دینار دیئے کہ وہ اسے زنا کرے گا پس جب وہ اس خاتون سے خامد کی طرح بیٹھ گیا تو اس پر کپ کپ ہی تاری ہو گئی اور وہ رونے لگ گئی اس نے کہا تُو کیوں رو رہی ہے کیا میں نے تجھے مجبور کیا ہے اس نے کہا نہیں دراصل بات یہ ہے کہ میں نے یہ جرم کبھی بھی نہیں کیا تھا بس آج حاجت نے مجھے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا ہے اس نے کہا تُو اب یہ جرم کر رہی ہے جبکہ اس سے پہلے تُو نے کبھی ایسا نہیں کیا پھر وہ اس سے ہٹ گیا اور کہا تُو چلی جا اور یہ دینار بھی تیرے ہیں پھر اس نے کہا اللہ کی قسم اب کفل کبھی بھی اللہ تعالی کی نافرمانی نہیں کرے گا پھر وہ اسی رات کو مر گیا صبح کے وقت اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ تحقیق اللہ تعالی نے کفل کو بخش دیا ہے حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر اتادہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی پھر جیسے سنی ویسے اسے آگے پہنچا دیا سنی